اعوذ باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بکر موتی سکس ڈبل نائن زمین کسی کو پاک نہیں بناتی انسان تو اپنے عمل سے پاک اور مقدس بنتا ہے حضرت یائیہ بن سعید رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق میں رہتے تھے انہوں نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط میں لکھا کہ آپ دمشق کی پاک سرزمین میں تشریف لے آئیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں جواب میں لکھا کہ زمین کسی کو پاک نہیں بناتی انسان تو اپنے عمل سے پاک اور مقدس بنتا ہے انسان تو اپنے عمل سے پاک اور مقدس بنتا ہے اور مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ آپ کو وہاں تبیب یعنی قاضی بنا دیا گیا ہے اگر آپ کے ذریعے سے بیماروں کو صحت مل رہی ہے یعنی آپ عدل و انصاف والے فیصلے کر رہے ہیں تو پھر تو بہت اچھی بات ہے شاباش ہو آپ کو اور اگر آپ کو تب نہیں آتی اور زبردستی حکیم و تبیب بنے ہوئے ہیں تو پھر آپ کسی انسان کو غلط فیصلہ کر کے مار ڈالنے سے بچیں پھر آپ کسی انسان کو غلط فیصلہ کر کے مار ڈالنے سے بچیں ورنہ آپ کو جہنم میں جانا ہوگا چنانچہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی دو آدمیوں میں فیصلہ کرتے اور وہ دونوں پشت پھیر کر جانے لگتے تو انہیں دیکھ کر فرماتے میں تو اللہ کی قسم اناڑی حکیم ہوں تم دونوں میرے پاس واپس آ کر اپنا سارا واقعہ دوبارہ سناؤ یعنی بار بار تحقیق کر کے فیصلہ کرتے حیاتل صحابہ جل تین صفحہ 575 بکر موتی سکس ٹبل نائن جزاق اللہ اٹھارہ دو سن دو ہزار پندرہ اللہ اکبر